متحدہ قومی موفمنٹ کی رابطہ کمیٹی نے ایمکیو ایم لیبر ڈیویجن کی تنظیم نو کر دی ہے اور لیبر ڈیویجن کے انشارت سمیت گیارہ رکھنے مرکزی کوارڈینیشن کمیٹی کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے لیبر ڈیویجن کی تنظیم نو کا اعلان ایمکیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار نے لال قلعہ گراؤنڈ عزیز آباد میں جنرل ورکرز اجلاف میں کیا اجلاف سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ ایمکیو ایم آلمگیر تحریک ہے اور الطاف حسین کے فکر و فلسفہ پر عمل کر کے غریب و متوسط طبقے کا انقلاب لایا جا سکتا ہے ایمکیو ایم لیبر ڈیویجن کی تنظیم نو کر دی گئی ہے رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار نے گزرستہ روز لال قلعہ گراؤنڈ عزیز آباد میں جنرل ورکرز اجلاف سے خطاب کیا الطاف حسین کے فکر پر عمل کر کے غریب طبقے کا انقلاب لایا جا سکتا ہے سنیم سے احساس نے کہا کہ تحریک کی بنیاد میں الطاف حسین کے بڑے بھائی اور بھتیشے کا لہو شامل ہے عامر خان نے کہا کہ تحریک کے وابستہ تمام کارکون تین کی احساسہ ہیں